سب سے پہلے یہ ویڈیو ملاجیزہ کیجئے اس کے بعد ہم آپ کو اپنا موقف دیتے لیکن سب سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو ملاجیزہ کیجئے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح لپو منتے کرتا رہ گیا لیکن وہ کرسی سے کھڑی نہیں ہوئی لیکن دعوی یہ کیا جاتا ہے کہ میں لپو کی محبت میں پاکستان سے انڈیا چلی ہے مجھے لپو کی محبت نے اتنا مجبور کر دیا کہ مجھے ایک مرسد دوسرے ملکانہ پڑ گیا مجھے شہر سے بے وفائی کرنی پڑ گئی میں نے بچوں کو دربتر کر دیا لیکن میں اس بندے کی محبت میں اتنی دور آ گئی ہم کے بے وکوف ہیں کوئی جنگل سے آیا ہم لوگ جس بندے کے کہنے پہ بھرپور میڈیا کے سامنے تم کرسی سے کھڑی نہ ہو سکی تو اور دعوی یہ کیا جاتا میں اس کی محبت میں یہاں سے وہاں آگئی تو یہ تمام لوگ ہندوستان کے جو دوست ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں واضح طور پر کہ یہ کتنی بڑی نافرمان قسم کی ہے اور جو کیمرے کے آگے یہ دکھاتی ہے کہ میں بڑی فرماوردار اور پتی کو پر میشور باننے والی ایک جو ہے وہ کیا کہوں اس کو لپو کی جو ہے وہ گلفرنڈ کہوں کیا کہوں مجھے نہیں پتا کیونکہ شادی تو نہیں ہوئی تو نہ ہی یہ شادی کا نام لے کر یہ شادی جیسے جو ہے وہ رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن خیر ہمارا مقصد تھا آپ لوگوں کو یہ بتانا کہ اپنی آنکھیں کھولیں ہم نے ہر ویڈیو میں انیلائز کرتے ہیں بتاتے ہیں آپ لوگوں کو باریکی سے دیکھنے چیزوں کو اس کے بعد واضح کرتے ہیں کہ اس کے جتنے جھوٹے ہم بے نکاب کریں اور حیدر علی کو جس طرح یہ ٹیس کرتی ہے یہ ایسی ہے کہ یہ ہر بندے کو مطلب اتنا تکلیف پہنچانے کی حد تک سری جاتی کہ وہ بندہ تکلیف محسوس کرے آپ دیکھتے ہیں کہ اب کنٹینیوسلی ویڈیوز آ رہی ہوتی جس میں بچوں کو رپریزنٹ کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اور لپو کبھی بال بنا رہا ہے کبھی بچوں کے ساتھ کچھ بھی وہ نئی نئی چیزیں دکھا کر صرف اور صرف حیدر علی کو تکلیف پہنچانا ہے کیوں کیونکہ آپ لوگ جب سے حیدر علی کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ سے برداشت نہیں ہو رہا یہ غصے میں ساری چیزیں ارکتے کر رہی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہمارے دوستوں میں بتاتے ہیں کہ یہ اس قسم کی عورت ہے کہ اگر آپ اس کو ٹیس پہنچائیں گے تو یہ آپ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جائے گی اب آپ نے دیکھا کہ بھرپور میڈیا کے سامنے جب کیمرہ پیچھے سے یہ بیک اپ سے ریکارڈ کیوئی ویڈیو ہے کہ لپو بار بار کر رہا ہے اٹھ جا تو مری بات نہ من لے گی تو وہ نہ من لے گی تیری بات بھائی وہ نہ من لے گی اس نے بول دیا میں نہ من لوں گی میں بے وکوف بناوں گی پیڑ بھر گیا اچھا اس بندی کی نا تو شخصیت ایسی ہے کہ یہ عورت پر حاوی آ جائے ایک بندی مطلب پرسنیلیٹی ہوتی ہے جو عورت پر حاوی آ جائے وہ اس کی پرسنیلیٹی بھی نہیں ہے کہ یہ اس کو دبا سکے الٹا آپ لوگوں نے کئی ویڈیوز میں دیکھا چل آجا دیکھ لے ویڈیو دیکھ لے آجا چل اس طریقے سے تو یہ لپو سے بات کرتی ہے ان ویڈیوز کا شمار آپ ان ویڈیوز میں کر سکتے ہیں جیسے ایٹی ایس کی جانچ پرتال تو سمجھ لئے ایٹی ایس اپنا کام کر رہی ہے جانچ یوٹیوپرز چھوٹی چھوٹی جان پرتال کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس کی باریکی کو نوٹ کریں اور دیکھئے کہ کس طریقے سے یہ سب لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے بے وکوف بنا رہی ہے جبکہ حقیقت اس کے برق سے حقیقت یہ کہ یہ لپو کو مارتی تک ہے آپ سب نہیں دیکھا جو اس کا سوجاوہ موہ تھا بھائی کوئی مکھی نے تھوڑی کار گیا تھا وہ یہی ڈائن تھی زیریلی جس نے اس کو مارایا پکڑ کے تو اب یہ لوگ کیا ہے بیسیکلی مرنہ ان کے اچھا وقت تو دیکھا نہیں تو آپ پیسے ویسے آ رہے ہیں لپو کی ڈریسنگ دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو اب جو پیسے دیتا ہے نا تو جناب وہ پھر آنکھیں بھی دیکھاتا ہے آپ نے کہا وہ تو سنی ہوگی اب اس وقت پر وہ کما کر دینے والی ایک مشین ہے یا سونے کی مرگی دینے والا انڈا تو لپو اور اس کی فیملی جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ بھویتا پپیتا جو ہے وہ سارے اس کے اردگرد گھنگتے ہیں اس کا ریسن صرف ورسیفک سپورٹ کا یہ ہے کہ وہ خود تو کماری ہے اور لوگوں کو بھی یہ بے وقف بنا کر چینل سبسکرائب کرواری ہے اور کر بھی رہے ہیں لوگ یہی وجہ ہے کہ سب کے اوپر اس کا بھرہ میں اس کا روب ہے جو اس کی باتوں کو وہ لوگ مان رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں لالچے لپو کو بھی لالچے اگر یہ اسی طرح عام زندگی گزار رہی ہوتی جس طرح آپ نے دیکھا تھا شروع کی ویڈیوز میں اس نے کہا تھا کہ ہاں مار لیتنے تھوڑا وہ پیار میں اتنا بہت تو چلتا ہی ہے نا حیدر علی جبکہ ریما کے چکے کبھی نہیں مارا کبھی کچھ نہیں کھا یہ پیڑ بھر کے اس کی برائیاں کرتی ہے اور بڑی خوشی سے جو ہے وہ اسے مار کھا کے کیمرو گا کے بیٹھ کے کے لئے ہاں مارتے ہیں تو یہ ایک فنکار ڈراما راکھی ساون سے بڑا ڈراما ہے جس کے بارے میں ہم جتنا کہیں اتنا کم ہیں ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی فرما بردار ہے اور کتنی پتی پرمیشور ماننے والی ہے یہ یہ صرف اور صرف ہندو مسلم فساد انڈیا پاکستان کی بات کرنے کے لئے آپ لوگوں کے درمیان آتی ہے کیمرو آن کرتی ہے تو بظاہر یہ ایسی دیکھتی ہے جسے مانگ میں صندور بھرا جا رہا اسے بھی ریکارڈ کروا جا رہا کہ جناب یہ بڑی پتی کو ماننے والی ہے اور اس کی مانگ کا صندور اس کی زندگی کی جو ہے نا وہ آخری لائف لائن ہے جبکہ ایسا نہیں ہے یہ صرف اور صرف یاد رکھے گا آپ لوگوں نے جو اس کو اتنا وہ دے دیا ہے تو یہ ڈراما ورنہ لپو بھی سے بہدار ہوتا آپ تک اور یہ در بدر کے ٹھوکرے خاری ہوتی اور لگ پتا جانا تھا لیکن جس مقصد کے لیے داخل ہوئی ہمارا کہنا آپ کو صرف اور صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ یاد رکھیے کہ اگر محبت ہے تو دو ملکوں کے درمیان نفرتوں کو مزید نہ بڑھا جائے اور مذہب کی آر لے کر نفرتیں نہ پھیلائے جائیں ہم لوگ پیار کے لیے کام کرتے ہیں اس لئے پیار والا ہی پیغام دیتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ہم دل سے آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ساتھ پیار بنائے رکھیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا وہی آپ کا ہمارے لیے پیار ہوتا ہے تو اپنی رائے کا ازارہ کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا ملتا ہوں گے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ